کشمیر کے کلمکاروں کے بعد آپ سب تک پہنچا رہی ہوں کشمیر کی کلمکاری کو آپ سب تک پہنچا رہی ہوں ڈاکٹر شاہدہ شبنم سے آپ گزارش کر رہی ہوں کہ وہ ہمیں اپنی کشمیری شاعری سنائے پر آپ سب کے لیے ان سے یہ ضرور کہوں گی کہ ایک بار ہمیں تھوڑا میننگ بتا دے کیونکہ we know that شاعری cannot be translated لیکن ہے کس بارے میں وہ ہمیں ضرور سنائے گا یہ جو نظم میں پڑھ رہی ہوں اس کا عنوان ہے ب یعنی میں یہ جب بھی میں کلم اٹھاتی ہوں تو عورت سامنے آ جاتی ہے کیونکہ عورت کسی بھی قوم کی ہو کسی بھی مذہب کی ہو ہمیشہ سے عورت سہتی آئی ہے تو اس بارے میں میں نے ایک نظم لکھی ہے کہ کیسے جب رب میں دفنایا جاتا تھا بیٹیوں کو ایک مرد جو درد دل نہیں رکھتا کبھی کبھی تو وہاں اس کی وہ شخصیت سامنے آتی تھی تو اس حوالے سے میں نے یہ نظم لکھی ہے کہ میرے وجہ سے ہی یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے جب اللہ نے آدم کو بنایا تو اس کے لئے اس کے سکون کے لئے میں آئی ہوں تو پھر مجھے اس دنیا میں کیوں سہنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے یہ نظم ہے اور بہت زیادہ ریلیونٹ ہے بکرز فیمیل فیٹسائیڈ اور بچوں کا بچیوں کا پیدا ہونے سے پہلے ہی مارنا ہمارے لئے ابھی بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے مچ اور سابرک جامو велیت مچ وآن بانین پہجان بنن آگاز بنن انجام بنن مچو لال ہند نلورت مشراوون یہاں میں تھوڑا سا اس کا تفصیل سے بتاؤں گی کہ میں اب میں بن گئی ہوں کیونکہ میں نے چھوڑ دیا ہے سہنہ اس لئے میں حب خاتون کا تاج پہنوں گی ارنیمال جو ہمارے کشمیری لٹریچر کی کشمیری شاعری کے ایک عظیم کردار ہیں تو اس نے جو سہا ہے اس کے ساتھ جو اس کے شوہر بوانی داس نے کیا تھا بہت ستایا رولایا تھا اس کو تو مجھے وہ نہیں سہنا ہے جو ارنیمال نے سہا ہے یا للدیت کا جو نلوٹ تھا جو اس کے کھانے کے برطن کے نیچے اس کے ساس رکھا کرتی تھی مجھے وہ نہیں سہنا ہے بلکہ مجھے حب خاتون جیسا تاج تکت حاصل کرنا ہے کیونکہ مشفیات بنن ویند اپناون کیونکہ مجھے آج بھی یاد ہے جب مجھے دفن کیا جاتا تھا مشفیات بنن ویند اپناون کھین منزنیت کبر اندر ساون مشفیات جگرست منیلی چھک مشفیات پیما مشڈیرستل نم چشمو بابس آر انن بابون زور لاغون دور زلون مش داگ تیزا مش داگ تیزا یل سوچا چھس میانی سید دنیا ہیو تسین میانی سید آدم زز جبوی میانی سید شوبش سمسارس میانی سید بوش جگلزارس میانی زینکیش جماتم ہیو میانی یینکیش فسرار مش بوش کسان یلی توشان چس بی زینب چس بی زخرا چس بی آسیا چس بی مریم چس بی رابیا چس بی رزیا چس بی بخشان زایون اوتارن بی پیگم رن چس شیر دیوان بی عبدالن تسیر دیوان بی مرتزہن تسیر دیوان میانی سید آلم گہت راوان میانی سید رنگ مندورن گہچ میانی زینکیش جگین ڈگس مش اشکن چشمو کھون وسا میں کھون کے آسور ہوتی ہوں جب یہ رشترن مز گھوزا چس میں کھون کے آسور ہوتی ہوں جب اپنے جو مجھے رخوالی کرنے والے ہیں انہیں کے بیچ میں ڈرتی ہوں شمنال والا سوچ اسگیر داب میانی بھید بابتشا دیزاب میانی بابتشا گی سوگنار میانی بابتشا ویتینزدار میانی حید بابتشا فاسکور می گیت لاغون چا ایت دیل دور مش تای کورمد مش تای کورمد وین دھال بینیت پانے شمپانس روش کرین مش سوچ دیوند وین بدلاوون مش کون پانون وین حسباون واپس سن پانے شام ڈلت مش اور سبرک جام ویلت مجھے وہی اپنی دادی یا نانی کا دامن چاہیے جو مجھے سکون فراہم کرتا تھا میرے جو آنگن تھے جن میں کھیلا کرتی تھی بس وہی چاہیے مجھے اور وہی پرانے کلچر کی جو بہت ساری ایسی چیزیں جو کھو گئی ہیں مجھے پھر سے وہی چاہیے اور گلریز جو ہماری ایک داستان ہے ایک مسنوی ہے جو مقبول شاہ کرالواری صاحب نے ٹرانسلیٹ کی ہے پرشن سے تو اس گلریز کی جو کہانی ہوا کرتی تھی شام کو ہر گھر میں کہانی کی ایک گونج ہوتی تھی بس وہ گلریز چاہیے اور وہ شام کی وہ فرحت چاہیے جو نانی کے دامن تلی ملتی تھی ایک اور نظم ہے یہ بھی عورت کے حوالے سے عورت کا درد وجہ یہ ہے کہ جب بھی جب میں چھوٹی تھی تو میری دادی نانی ان کے پاس عورتیں آتی تھی ان کو ساس نند وغیرہ سب ستاتے رہتے تھے تو میں بچپن میں سنتی رہتی تھی کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا تو آگے چل کر میری کلم سے وہی کچھ درد سامنے آنے لگا والحال ونے دل مزرد از والحال ونے دل مزرد از مش ونز گمزید حال اسمنز والحال ونے دل مزرد از مش ونز گمزید حال اسمنز یہ لے لیلی اوس نلوٹ خیسستل یہ لے لیلی اوس نلوٹ خیسستل یہ لے ارنی تر ریپی اوس یندرس وال ارنی مال اور رب بوانی ہماری بہت عظیم شائرہ گزری ہے لیکن درد سے بری ان کی زندگی ہے میشو دامن اوشکت روجورموت میشو چشمو ملول مختهورموت میشو ددرائن دل دورکورموت میشو وصن هندیا داگ دلس دم پیٹ آلو براگ دلس